مرزا ندیم بیگ پچھلے دنوں امیگریشن اللہ میں کچھ تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کا حکومت نے ارادہ ظاہر کیا تھا اس کے بارے میں اب حتمی تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے اس خبر کے بارے میں جو اب امباد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے چند باتیں تمہید ان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین محترم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے آداد و شمار کے مطابق تقریباً پانچ لاکھ غیر ملکی سپین میں انڈاکومنٹیڈ ہیں یعنی ان کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے وہ بغیر دستاویزات کے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کا ان لیگل سٹیٹس ہے جون کے مہینے میں یہ خبر آئی تھی کہ سپین کی حکومت امیگریشن لاو میں تبدیلیاں لا رہی ہے جو لئی دیستراخیریہ ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس میں کچھ قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سپین کے اندر پہلے سے موجود ان لیگل سٹیٹس کے امیگرینٹس کو لیگل کیا جائے یہ جو ہے یہ اس کا مقصد تھا اور اس سے ظاہر بات ہے کہ فائدہ کن کو ہوگا اس میں سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ سیزنل ورکر جو خاص طور پر زراد کے شعبے سے وابستہ ورکرز ہیں ظاہر بات ہے کہ فصل جب پکر تیار ہوتی ہے تو یہ سال میں دو تین دفعہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں سیزنل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آسانیہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے لئید اس طرح خیریاں میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سیزنل ورک کے لیے سپین میں آ سکیں کیونکہ یہ اس وقت سپین ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو لوگ مجھے مستقل سننے والے ہیں وہ یہ خبریں نوٹ کر چکے ہوں گے کہ برطانیہ کو بھی اس پرابلم کا جو ہے وہ سامنا ہے اور اسی طرح سے یوکے کو بھی جو ہے یہ بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ سیزنل ورکرز جب فصل پک جاتی ہے تو وہ نہیں ملتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ تو فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا دوسرے نمبر پر غیر ملکی طالبہ جو یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے دوران تعلیم جو ہے وہ کام کا مسئلہ ہوتا ہے پھر جب وہ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ملازمت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں پر کنٹریکٹ نہیں ملتا لیکن یہ ہے کہ جو یہ اب تبدیلیاں مجوزہ ہیں اور جن کا ڈراف جو ہے وہ بھیجا جا چکا ہے اس میں اب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کام کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور پھر سپین میں پہلے سے موجود انڈاکومنٹیڈ امیگرنٹس کو لیگل سٹیٹس دیا جائے گا اور انہیں لیبر مارکیٹ کا حصہ بنایا جائے گا امکان ہے کہ جاب کنٹریکٹ کے زمن میں بھی نرمی پیدا کی جائے گی سپین میں امیگریشن قانون یعنی لئی دیس طرح خیریہ کی صلاحات یعنی اس میں نرمی کا پراسس جاری ہے یہ جو ہے کام رکا نہیں ہے یہ صرف خبر کی حد تک نہیں تھا یہ خبر جو ہے یہ آگے اپنے جو ہے وہ کام کے دور کام جو ہے اس کا جاری ہے اور اسی طرح سے ان نرمیوں کا مقصد جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکا کہ ہزاروں غیر ملکیوں کو لیبر مارکیٹ میں لانا ہے تاکہ ان کو روزگار ملے اور ملکی نیٹ ٹیکس میں بھی اضافہ ہو اور اس زمن میں پراسس جو ہے وہ اپنے آخری مرائل میں داخل ہو گیا ہے کانسل آف سٹیٹ اس زمن میں پہلے ہی شاہی حکم کے موافق اپنی رائے بھیج چکی ہے اور یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اس جو ہے امیگریشن کے قوانین میں نرمی سے جو سب سے بڑا ایک اور جو چیز متعارف کروائی جا رہی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے سے موجود طالب علم ہیں ان کے لیے جو ہے خاص طور پر جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو ایک نئی جو ہے وہ آرائیگو کو متعارف کروائی جا رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلے آرائیگو سوسیال ہے کہ جو تین سال کی پادرون کے بعد آپ کو کام کے کنٹریکٹ کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں کے جو ہے وہ انٹیگریشن کے مراحل کو تیہ کیا ہو اور زبان کی جانکاری آپ کو ہو تو اس صورت میں وہ ملتی ہے اور دوسری آرائیگو لیورال تھی کہ جو یہ تھی کہ آپ اگر ان لیگل سٹیٹس کے ساتھ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں اور اس دوران آپ جو ہے وہ اس مالک کے خلاف شکایت کر کے اس کی انسپیکشن کر رہا دیتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کو لیگل کیا جاتا تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ کنٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ پروسٹ جاری ہے اسی طرح سے تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اب نئی آرائیگو جو ہے پرا فارمسیون جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے یعنی آپ جو ہے آپ کو اپرچنٹی دی جائے گی کہ آپ جو ہے وہ کام کے اپنی جو ہے وہ تعلیم کے بعد جو ہے وہ ایک سال کے لیے کسی کورس کا انتخاب کریں کہ جس کے لیے یہاں پر ورکرز کی ضرورت ہے اور آپ وہ جب سال کے لیے اس کے لیے کولیفائی کر جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو یہاں پر وہ ایک سال کا ریزیڈنٹ کارڈ دے دیا جائے گا آپ کا لیگل سٹیٹس ہوگا اور اس ریزیڈنٹ کارڈ کے دوران آپ پاکستان کا سفر بھی کر سکتے ہیں اور ایک سال جب آپ کا مکمل ہو جائے اور آپ نے وہ کورس بھی کر لیا ہوگا تو پھر آپ اگر اس میں آپ کو اس شعبے میں جاب مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی اس ریزیڈنسی کو ایک سال کے بعد دو سال کا رنیو کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس پراسس کو مکمل کر لیں گے جو یہاں پر لیگل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو مساودہ قانون جو ہے وہ بھیجا گیا تھا وہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہے اور کونسل آف سٹیٹ اس زمن میں پہلے ہی شاہی حکم کے لیے اپنی موافق رائے بھیج چکی ہے یعنی جو منسٹی نے جو ہے اس زمن میں اور کونسل آف سٹیٹ میں بھی جو ہے اس زمن میں جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے بارل سپین کے وزارت داخلہ نے امیگریشن قانون یعنی لئید اس طرح خیریہ کے منصوبے میں نرمیوں کی مخالفت کی ہے مگر اس کے باوجود امیگریشن قانون میں تبدیلی اور نرمی کے بل کو قانون سازی کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور دوسری جانب کونسل آف سٹیٹ نے اس میں تبدیلیوں کے موقف کو برقرار رکھا ہے اور اپنی رپورٹ کو شاہی حکم نامے میں شامل کروانے کے لیے ڈرافٹ یعنی مسودہ قانون کو جو ہے وہ بھیجوا دیا ہے اور قوانین میں نے بھی یعنی صلاحات سے سپین میں مقیم انڈاکومنٹڈ غیر ملکیوں کو لیگل کرنے میں بہت بڑی آسانی ہوگی کیونکہ اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سپین کے اندر موجود ہے جن کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے حسپانوی منسٹری زرائے کے مطابق شمونیت یعنی انٹیگریشن سوشل سکورٹی اور مایگریشن کی وزارت نے امید ظاہر کی ہے کہ قانون میں تبدیلیوں کا ڈرافٹ یا مسودہ اس ماہ جولائی کی 26 یا دو اگس کی تاریخوں تک منسٹر آف کونسل سے منظور کرا لیا جائے گا یعنی یہ کیبنٹ منسٹر کے اندر جائے گا اس کے بعد اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو وہاں پر منظور کر لیا جائے گا اور اس قانون میں تبدیلیاں پھر سرکاری گزت کا حصہ بن جائیں گی یعنی یہ مسودہ ایک قانون پھر جو ہے وہ بازابتہ طور پر سرکاری گزت کا حصہ ہوگا اور بیس دنوں میں ان تبدیلیوں کا نفاظ ہو جائے گا یعنی یہ بیس دن اگر تو دو اگس تک یہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انڈ آف اگس جو ہے اس میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ نفاظ ہو جائے گا اگر نہیں تو ستمبر کے شروع میں یہ منصوبہ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا بارس لونہ سینٹر میں لذت کا نیا نام عثمان یا گریل ریسٹوینٹ نفاظت اور مہمان نوازی ہمارا وصف فیملی کی تقریبات اور شادی بیعہ سالگیرہ کے لیے ارہیدہ حال ایک سو بیس افراد کے بیٹنے کی گنجائش پاکستانی اور انگین کھانوں کا بہترین امتزاج ہماری سپیشیلٹی کوئلوں والی مرگی افغانی پلاو شاہی مرک چنے مٹن و چکن کڑائی ہوم ڈیلیوری فری ہمارا پتہ یہ ہے اور اس یہ منصوبہ جو ہے سوشلس کوٹی کی وزارت نے وزیر ایسکرہوہ کی منظوری سے بھیجا ہے یہ وزیر جو ہے یہ بڑی انجیٹک قسم کے ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے تیرانوے سو انڈر ایج امیگرینٹس جو ہے سولہ سترہ سال کی عمر کے جو کام کرنے کے قابل تھے ان کو جو ہے انہوں نے کام کے اجازت نامے دلوائے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انرجیٹک ہے اور ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ فیوریبل ہے خاص طور پر ایمیگرینٹس کے لیے اور وہ بھی ایمیگرینٹس وہ والے جن کو ان لیگل یہاں پر سٹیٹس کے ساتھ رہنا پڑھ رہا ہے ان کو لیگل کرنے کے لیے یہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہے وہ بروک کار لا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشلسٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سوشلسٹ پارٹی کے وزیر اعظم جو ہے وہ پیدرو سانچز ہیں اور یہ کام ان کے دور میں ہونے جا رہا ہے نام بھی اصلی زائقہ بھی اصلی لجزت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیع و عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تری نائن ٹو تری فور ون یہاں پر ایک وضاعت بہت ضروری ہے کہ یہ امیگریشن جو ہے یہ اوپن نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ اس مخالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ غلط ہتھوں میں جو ہاتھوں میں چڑ جاتے ہیں تو لہٰذا یہ کسی قسم کی جو بھی ہے یہ لیگل جو یہ اوپن امیگریشن نہیں ہے یہ لیگل کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کے جو آل ڈیڈی سپین میں پہلے سے موجود ہیں اور یہ پاکستان سے آج یا کل پہنچنے والوں یا ہندوستان سے یا سری لنکا سے کہیں سے بھی پہنچنے والوں کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ لیگل ہو سکیں گے کیونکہ یہ اوپن امیگریشن ہے ہی نہیں اور پاکستان میں ایجنٹ مافیا اور دوسرے ملکوں میں بھی جیسے بھارت میں بھی اسی طرح سے فعال ہے وہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کو چکرے چپڑی باتوں میں لا سکتا ہے لوگ سپین میں امیگریشن کھل رہی ہے اور وہاں پر چلے آپ کے ویزے تاہیے آپ کو جو ہے وہ میں وہاں پہنچا دوں گا چاہے وہ ڈنکیاں لگا کر جیسے بھی ہوتا ہے لیکن یہ معاملہ جان لیجئے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سپین میں آلڈی موجود ہیں وہ کوئی بہت تھوڑی تعداد نہیں ہے پانچ لاکھ کے قریب تعداد ہے جو کہ بہت بڑی تعداد ہے تو ناظرین محترم یہ ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ اکثر مجھے سوال ہوتا تھا جب بھی میں کہیں سے گزرتا تھا کہ اس خبر کے بارے میں آپ کیا معلومات ہیں مزید تو وہ آ چکی ہے کہ یہ مسفدہ ماہ جولائی کی 26 یا دو اگست کی تاریخوں تک منسٹر کانسل سے منظور کرا لیا جائے گا اور اس کے 20 دنوں کے اندر اس کو لاغو کر دیا جائے گا تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی خبر جو بہت ہی اہم تھی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور ایسی ہی خبریں میں اکثر لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو اسی صورت میں آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اگر آپ خود کر چکے ہیں تو دوستوں کو کہیں اور پھر اس کے پروگرام کی ویورشپ کو بڑھائیں اور اس میں آپ میرے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں میں اس لنک کو شیئر کریں جو میں ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور میری جو ہے ویڈیو کی ویورشپ میں بھی اضافہ ہو تو میں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے یہ آپ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ